اسلام علیکم فرنڈز بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سلک تھریٹ یوز کرتے ہوئے ٹو کلرز میں ڈیزائن بنانے جا رہے ہیں کریشہ ہکھ ہم یوز کر رہے ہیں ٹین 0.75 ایم ایم تو سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھئے یہ بیس لائن میں بنا چکی ہوں بہت ہی سمپل بیس لائن ہے اکثر میں آپ کو یہ بتاتی ہوں آپ مان لیجے کہ آپ نے اپنی تھریٹ کو یہاں پر اٹیج کیا ہے اٹیج کرنے کے بعد آپ نے سمپل ون چین لینی ہے ون چین لینے کے بعد سنگل قریشہ لے لیں گے ون چین لیں گے سنگل قریشہ لیں گے ون چین لیں گے سنگل قریشہ لیں گے اور یہ اسی طرح ہم نے اپنی بیس لائن کمپلیٹ کر لینی ہے دیکھئے فرنڈز ہم اپنی بیس لائن کمپلیٹ کر چکے ہیں ثریٹ کو کٹ کر کے بیک سائٹ پہ اٹیج کر لینا ہے اور اگین اپنی ثریٹ کو اسی سائٹ سے ہم نے اٹیج کرنا ہے یہ دیکھئے ون ڈبل قریشہ لینے کے بعد ثریٹ کو کٹ کریں گے ثرڈ سپیس میں ہم ڈبل قریشہ لیں گے ون لپ کو کلوز کرنا ہے ٹو لپس کو کلوز کرنا ہے ٹو لپس کو کلوز کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر ون ٹو ٹری ثریٹ چین لینے کے بعد یہ جو ہمارے پاس ڈبل قریشہ ہے اس میں ہم نے ڈبل قریشہ لے لینا ہے ون ٹو تھری فور اینڈ فائی فائیو ڈبل قریشہ لے لینے ہیں فائیو ڈبل قریشہ لینے کے بعد اب ہم نے یہ دیکھئے اسٹیچ میں ہم نے لیا تھا اسٹیچ کو سکپ کریں گے سیکنڈ میں ہم نے سنگل قریشہ لیتے ہوئے اسے اٹیچ کرنا ہے یہ دیکھئے اب ہم نے اگین یہاں پر ون ٹو تھری تھری چینز لینے ہیں تھری چینز لینے کے بعد ون ٹو تو سٹیچ سکپ کرنے ہیں تھرڈ ہمارے پاس جو سپیس ہے اس میں ہم نے ڈبل قریشہ لینا ہے پہلے ہم ون لپ کو کلوز کریں گے ٹو لپس کو کلوز کریں گے ٹو لپس کو کلوز کریں گے اب ہم نے ون ٹو تھری تھری چینز لینے ہیں تھری چینز لینے کے بعد یہاں پر ہم فائیو ٹائم ڈبل قریشہ لینے لیں گے سٹیچ سٹیچ سکپ کرنا ہے اور یہاں پر ہم سنگل قریشہ لیتے ہوئے اسے اٹیچ کر لیں گے دیکھیں فرنس یہ سپل اسی طرح بناتے ہوئے ہم نے اپنے اس راؤنڈ کو کمپلیٹ کر لینا ہے دیکھیں فرنس یہ ہم اس کا یہ راؤنڈ کمپلیٹ کر سکے ہیں یہاں پر ہم نے تھریڈ کو کٹ کیا ہے بیک سائیڈ پر اٹیچ کیا ہے اب اگین ہم نے یہاں پر اپنی تھریڈ کا کلر چینج کرتے ہوئے اٹیچ کر لینا ہے یہ جو ہمار پاس فرسٹ سٹیچ ہے اسی میں ہم نے اپنی اس تھریڈ کو اٹیچ کرنا ہے اٹیچ کرنے کے بعد اب یہ جو ہم نے تھری چین کا سپیس لیا ہوئے اس میں ہم نے دبل قریشہ لینا سٹارٹ کرنا ہے 1 2 3 4 5 6 6 6 ٹائم ہم نے یہاں پر ڈبل قریشہ لے لیے 6 ڈبل قریشہ لینے کے بعد یہ جو ہمارے پاس سٹیچ ہے اس میں ہم سنگل قریشہ لیتے ہوئے اسے اٹیچ کریں گے یہ دیکھیں اب ہم یہاں پر 1 2 3 4 4 چینج لیں گے 4 چینج لینے کے بعد یہ دیکھیں یہ 2 لپس ہم اٹھائیں گے اور یہاں پر ہم پی کارڈ بنا لیں گے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ جو ہمارے پاس سٹیچ ہے 1 سٹیچ اسی میں ہم نے سنگل قریشہ لے لینا ہے نیکس سٹیچ میں بھی ہم نے سنگل قریشہ لے لینا ہے نیکسٹ میں سنگل قریشہ نیکسٹ میں سنگل قریشہ اب ہم نے ڈائریکٹ یہاں سے اس سپیس میں 6 ٹائم ڈبل قریشہ لے لینا ہے فرینڈز جلدی سے میری اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے 3 4 5 6 6 ڈبل قریشہ لینے کے بعد اب پھر سے ہم نے یہ جو ہمارے پاس ڈبل قریشہ کی سٹچ ہے اس میں ہم نے سنگل قریشہ لے کے اسے اٹیچ کرنا ہے یہ دیکھئے اب یہ وہی پروسس ہے جو ہم نے یہاں پر کیا تھا اور اسی طرح بناتے ہوئے ہم اپنے اس ڈیزائن کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں بنا کے میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں کہ بن کے یہ کیسا دکھتا ہے جی تو فرینڈز یہ دیکھئے یہ ہے اس کی فائنل لک بہت ہی چھوٹو سا اور کیوٹ سا ڈیزائن ہے امید کرتی ہوں پسند آیا ہوگا تو نیکس ٹائم کسی اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی فیلحال مجھے اجازت دیجئے گوڈ بلیس یو اور اللہ حافظ